اولا الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد آئیے وہ حاجی امین ہے آج ہمارے ساتھ اکن شورا اور انہیں دکھاتے ہیں ہم حرف جس کے ذریعے انہوں نے بتانا ہے یہ لفظ کیا ہے لیکن پہلے انتخاب ہوگا نمبر دو کتاب کتاب آپ کو مقتد المدینہ بھی ماشاءاللہ سورا کی طرف تاپی کے پاس ہے چار غلطیاں جب آپ کی ہو جائیں گی مثال کے طور پر تب انشاءاللہ ہم آپ کو مدد کی طرف لے جائیں گے ہمارے سابزادہ عبید اعزاد تاریخ صاحب کے پاس علی فیس ہمارے ساتھ جو بیٹے وہ تو کہہ رہے کہ پہنچ گئے مقتد المدینہ والے ہیں آٹھ سو کتاب مہے رمزا آیا علیف ہے میری بگڑی کو واو واو ہے مہے رمزا آیا رحمت پر کی نوٹا ہے مہے رمزا آیا مہے رمزا مہے رمزا مہے رمزا مہے رمزا کوئی بیمی نہیں مہے رمزا کر لو آپ سے مہے رمزا محافظ مفتی حسان صاحب بھی ہیں کتے طرف ہم کو جانا نہ پڑ جائے مہے رمزا مہے رمزا ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ہا ہا فرما رہے ہیں ہا یا ہا ہا بھئی مخارج کے ساتھ بیان کر ہا ہا یہ ہا فرمایتا ہے اصل یہ یہ تھا مہے رمزا آیا اسے تب بھی وہا لاؤ رحمت رب کی لٹانے مہے رمزا آخری غلط نہیں کی گنجائش آجی عمین صاحب رائے کر سکتے ہیں آجی عمین ہمارے محمود پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ناد خان اچھا پہنچ گئی ہے آپ کو کوئی شیر یاد ہے جو کتاب کا نام ہو اس پہ نون مغفیرت کا یہ ہے عشرا نون مغفیرت کا ہے یہ عشرا تو اس کے بعد بہت امداد والی ترکیب چلتی ہے نا جانشیر حضور کو آپ نے لگایا ہی نہیں ہے ابھی تک آجی عمین المدد آجی عمین اتری کتاب ہوئے ہیں اتری کتاب اعلان کریا ہیں وہ پانجے مقتبت المدینہ اپنے مقتبت المدینہ کتنی زیادہ کتابیں چپتی ہیں اب تو خیر نہیں چپتی مگر زیادہ ناشیر تو ہے نا مقتبت المدینہ شاید ہی کوئی باہر کے کتابیں ہوتے ہیں میرے سنت کے تحریر نہیں ہوتی مگر کسی اور کی تحریر ہوتی ہے دیگر اوڑمائی کرام کی وہ بھی سارے مقتبت المدینہ شاید ہی کوئی مدری مزاکرہ شاید ہی کوئی مدری مزاکرہ ہو جس میں یہ کتاب ذکر نہ ہوتا ہو اور امیر سنت جو ہے مدری مزاکرہ اس کتاب کا نام بھی لیتے ہیں لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ آئے دن اس کتاب کا نام لیا جاتا ہوگا یہ پاس چار میسیجز آ چکے ہیں اس کتاب کی حوالے سے ایک پیسہ آجی امین کو سوال کا موقع دے دیا جائے کیسے آپ چاہیں آجی امین پوچھ لیں باہرس میں باہرس میں اب دیکھ لیں آجی امین اب تو اشارہ دے میرا خیال ہے حرف نہ دے تو یہ حرف خود ہی لیائیں گے اچھا ایک کلام ہے جو حدی مشتاق نے پڑھا تھا وہ کیسر کا نام تھا عبر کرم اس میں کلام تھا بہار آئی دفعتن سجی زمین کی انجمن جمن پھر بہار آئی دفعتن دفعتن آئی ہے نا دفعتن پہلی بات ہو گئی ہے یہ جا رہے ہوں گے اس کو کسی ناشریفی کتاب کو ڈھنے کے لیے کہ پتن یعظیم شریف ہوئے آجی امین ناشریفی کتاب نہیں ہے اچھا اور حمد بھی ہے ناک بھی ہے اس کتاب میں نہیں یہ مطلب حمد اور ناک تو ہونا تو ایک الگ بات ہوتا ہے شروع میں بہت سی کتابوں میں ہو جاتی ہیں لیکن بعض وقت کتاب کا عنوان نہیں ہوتا وہ ہم اس پر زہر ہے کہ واقعی دیکھا بیان ہے وہ کیا کتاب ہے اچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کتاب ہونا چاہیے بہار شریعت سرکار اس حدوش آپ کے بارے میں کیا آپ یہ جو کتاب ہے یہ ہے بہار شریعت اس کو ڈھکرایا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا بہار شریعت یہ فیقہ ہنفی کی عظیم ترین کتاب ہے اور مفتی عمجد علی عظمی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ گویا کہ ہم پر احسان ہے جنہوں نے ہمیں یہ عظیم کتاب عطا کی اور دعوت اسلامی میں اس کتاب کو جس قدر بیان کیا جاتے ہیں اس کے حوالے اس کے مسائل وہ اپنی مثال آپ ہے اللہ کرے کہ ہم بھی اس کتاب کو لینے اور اس کے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں مختوت المدینہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے مدینہ العلیمیہ نے اس پر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام کیا ہے اور حاشیے بھی ہیں حوالے بھی مطلب بہت تین جلدوں پر یہ کتاب ہے الحمدللہ مختوت المدینہ سے اسے حدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی